نمسکر پرائیمیش 24 میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سیوانی سکلا یوپی کے امروحہ میں سامدائک سواستہ کیندر میں اسٹاپ نرس کی لاپرواہی کے چلتے ایک نوجات بچی بری طرح سے جل گئی جس کے کارن نوجات بچی کے پریجنوں نے اسپتال میں جم کر ہنگامہ کاٹا اور اسٹاپ نرس کی خلاف قانونی کارواہی کی مانگ کی ہے آپ کو بتا دے کہ دراصل معاملہ امروحہ جنپت کے تھانہ حسنپور سامدائک سواستہ کیندر کا ہے جہاں پر سامدائک سواستہ کیندر پر تینات اسٹاپ نرس کی لاپرواہی کے چلتے ایک بچی بری طرح سے جل گئی اس دوران نوجات بچی کے گسائے پریجنوں نے اسپتال پر ہنگامہ کاٹنا سرو کر دیا اور اسٹاپ نرس کے خلاف کارواہی کی مانگ کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ بیتے ستائے دسمبر کو ایک ڈیلیوری کے دوران نوجات بچی نے جن ملیا جسے اسٹاپ نرس نے روم ہیٹر کے پاس لٹا دیا اور پریجنوں کو بچی سے ملنے نہیں دیا اس دوران اسٹاپ نرس کی لاپرواہی کے چلتے روم ہیٹر کے پاس لٹی بچی بری طرح سے جل گئی اس کی سوچنا جب پریجنوں کو ملی تو ان میں اپرا تفری مچ گئی اور انہوں نے گسے میں آ کر وہاں پر ہنگامہ کاٹنا سرو کر دیا پھل ہال آگ سے زھلسی بچی کے پریجن اسٹاپ نرس کے خلاب کڑی سے کڑی کاریوہی کرنے کی مانگ کر رہے ہیں ریپورٹ کبیندر سنگھ پرائیم نیش 24 امروحہ سے کیا نام ہے آپ کا پھولنم سرم کہاں کے رہنے والی راجبود کالونی پاس میں اسٹادال کے پاس میں یہ مکھا اچھے یہ جو ابھی ہنگامہ ہوا تھا کیا ہے پورا باملائی ہنگامہ یہی ہے اسٹاپ نرس کی لاپرواہی ہے کیا ہوا تھا بچی ستہ اس تارک میں پیدا ہوئی ہے ڈیلیوری اور یہ جو ہے اس کی سفائی اپائی اور میں یہ کہہ رہی ملی روئی کیوں نہیں رہی بچی بولے بچی روئی اس وجہ سے نہ رہی ہے اس کا گندہ پانی بھی نکالا آئے انہوں نے اسٹاپ نرس کے پاس میں یہ کوری لیڈیج اس نے نکالا آگندہ پانی بچی روئی بھی نہیں بہت دیر تک رونے کے بعد میں اس کے اور ہیٹر کے بلکل ایسے لنبوی کر کے لٹا رکھی اور ہیٹر اتنا فاصلہ جیسے یہ آپ کھڑے ہو اتنا فاصلہ ہے ہیٹر کا تو کیا حالت ہے بچی بہت ناجک حالت ہے اس کی اور پیسہ بیس آپ کی جگہ ہے ٹاہم سب جلی بھی ہیں کیا مانگے آپ لوگوں بیس اچھیت کارے رہا ہی ہو اور کیا یہ کسی کے سنگ میں بھی ایسی لاپروائی نہ کری جا پورا ماملا دنان ستنائیس بارہ کو ایک شریمتی شاکشی کر کے تھی جو حسنپور کے رہنے والی مہینہ تھی اسی کے پاس ہی رہتی تھی اس کا تیسرا بچہ پیدا ہوا تھا ڈیڑھا بجے وہ آئی تھی پرسو کرانے دو بجے اس کی دیلیوری ہو گئی تھی اس پر نوزاد مہلا شیشو جو ہے فیمیل چائل پیدا ہوئی تھی اس کو بی بی تحریمہ کی ڈیوٹی تھی جو سٹاف ناس تھی اس نے ڈیلیوری کرانے کے بعد اس کو ساپ اپ کر کے بلوگر کے سامنے لٹا دیا اس کی بعد اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی وہ چلی گئی اس کی بعد اسری سسٹر آئی اس نے پرسو میں ویسس ہو گئی تو بی بی کافی دیر تک لیٹی رہی پندرہ بیس منٹ تک بلوگر کے سامنے جس کے پیروں کے سکن سپرفیشلی برن ہو گئی دو تین درمہ جب بلیسٹر فوٹا تو گھاؤ جیسی شکل دکھائی پندرہ لگی تو اس کی فوٹو کھیچ کر کے کسی نے میڈیا پر ڈال دی اس کی انکوائری کی جا جا کی ہم نے اور ہمارے ایسی ایم اور ڈاکٹر حریدت نیمی اور ایس ڈیم سامنے کی تو اس میں پایا گیا کہ بی بی تہریمہ جو سٹاف ناس ہے وہ پرسند رسٹی ہے دوشی ہے چونکہ وہ سمیدہ پر کاریات تین سلے ان کی سوائی تتکال پراؤن سمارکت کر دی گئی ہیں اور کسی میں بھی کوئی اور آشا بھی لیٹ لی آئی تھی جو آشا بھی جو ساتھ میں آنی باز وہ بھی دیر سے آئی تھی اور جو وہاں کے ایم آئی سی ہیں ان کے ورد بھی لا پروہی پورا بیمار کرنے کے لیے ان کو ان کا بسٹی پر راپت کیا گیا ہے کیونکہ ہمارے اچھے تکاریوں کو نہیں دی تھی ہم لوگ کسی کو پتہ نہیں چلا میں ہم لوگ کل رات میں وہاں پر جانچ کرنے گئے تھے ان کا بس پسٹی کا پراؤں کیا جا رہا ہے